بھارتی فلم انڈسٹری میں خودکشی کرنا کوئی نئی بات نہیں اس سے پہلے بھی کئی فلمی ستارے اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی کا خاتمہ کر چکے ہیں آئیے آج ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں دیویا بھارتی کو نووے کی دہائی کی خوبصورت ترین ادرکارہ کہا جاتا تھا مگر انہوں نے بھی اپنے کیریئر کے اروج میں پانچ اپریل 1993 کو اپنے اپارٹمنٹ کی پانچ بھی منزل سے چھلانگ لگا کر زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا اس وقت دیویا بھارتی کی عمر صرف 19 سال تھی سلکھ سمیتہ کو ساؤت انڈین فلم انڈرسی کی بے باق اداکارہ سمجھا جاتا تھا میک اپ آرٹس کی حیثیت سے فلموں میں قدم رکھنے والی سلکھ سمیتہ بھی ستمبر 1996 میں چننہی کے اپنے فلیٹ میں مردہ پائی گئی تھی 1950 اور 1960 کی دہائی میں بھارتی فلم انڈرسی میں گرو دت کا ڈھنکا بجا کرتا تھا وہ نہ صرف ایک بہترین فلم ہدایتکار تھے بلکہ ان کی اداکاری کو بھی فلموں میں کامیابی کی زمانت سمجھا جاتا تھا مگر اکتوبر 1964 کو وہ ممبئی کے اپنے اپارٹمنٹ میں مردہ حالت میں پائے گئے اوسما ٹم رپورٹ میں ان کی موت کی وجہ کسرت شراب نوشی اور نین کی گولیوں کی زائد مقدار بتائی گئی ڈیمپل کباڈیا کی چھوٹی بہن رین کباڈیا نے بھی دنیاوی مشکلات سے تنگ آ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا ان کی موت کی زیادہ تفصیلات تو سامنے نہیں آتا کی تاہم یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی خودکوشی کی تھی اداکارہ جیہ خان کی لاج بھی دو ہزار تیرہ میں پنکھے سے لٹکی ہوئی ملی تھی ان کی موت کا ذمہ دار عدیتہ پنچولی کے بیٹے سورج پنچولی کو ٹھرائے گیا تھا جن کی وہ محبت میں گرفتار تھی مشہور موڈل اور وی جے نفیسہ جوزب بھی سن دو ہزار میں ورسوہوں میں اپنے فلیٹ میں مرتا پائی گئی تھی ہندی سینما کے کامیاب فلم ساز من موہن ڈیسائی نے بھی باکس آفس پر مسلسل ناکامی کے باعث انیس سو چورانوے میں گڑگاؤں میں واقعہ اپنے فلیٹ کی بالکونی سے چھلان لگا کر اپنی زندگی کے خاتمہ کر لیا تھا بھارتی ٹی وی انڈسٹری کی کامیاب اداکارہ پریتو شاہ بینر جی نے بھی دو ہزار سولہ میں خودکشی کر لی تھی وہ تبیل عرصے سے ڈپریشن کا شکار تھی ٹی وی اداکار کوشل پنجابی کی لاش پولیس کو ممبئی کے پارلی ہل میں واقعے ان کے گھر میں پنکھے سے لٹکی ہوئے ملی تھی وہ کچھ عرصے سے ڈپریشن اور نیجی مسائل کا شکار تھے ذاتی مسائل اور ذہنی دباؤ کے باعث خودکشی کرنے والوں میں موڈل اور کلاسیکل ڈانسر شکھا جوشی کناڑا فلیم انڈسٹری کی اداکارہ کلپنا مہا لکشمی شوبہ کلجیت رندھاوہ ملیالام ایکٹرس ویجیہ شری پریما تامل اداکارہ پراثیو شاہ تیلوگو ایکٹرس فٹا فٹ جیا لکشمی فیشن موڈل ویویکا بابا جی منجولا مییوری مونل نیوال ملیالام اداکار و بلوکار سنتوش جوگی بولیوڈ پریڈیوسر نتین گپور اداکار ادھے کرن ساؤتھ انڈین اداکار کنال سنگھ سائی پرشانت رنگانات اور ٹی وی اداکار سریسانت شامل ہیں وہ فلمی ستارے جنہوں نے اپنی زندگی کے خاتمہ اپنی ہی ہاتھوں میں کیا پٹنا کے سرشان سنگھ راجپورٹ ان میں نیا اضافہ ہیں جو ممبئی کے علاقے باندرہ میں واقع اپنے گھر میں مردہ پائے گئے تھے ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کچھ عرصے سے ڈپریشن کے مرض میں مبتلا تھے اور ڈاکٹر سے اپنا علاج بھی کرا رہے تھے جبکہ خودکشی کرنے والے دن انہوں نے صبح دس بجے کے قریب جوس بنا کر پیا تھا جس کے بعد اپنے کمرے میں بند ہو گئے تھے اور دوپہر کو جب ان کے دوستوں نے دروازہ کٹڑایا تو کوئی جواب نہیں آیا جس پر پولیس کو طلب کر کے اس کی موجودگی میں دروازہ توڑا گیا تو اندر سوشان سنگھ راجپورٹ کی لاش پنکھے سے لٹک رہی تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہاں کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور فیس بک پیچ کو لائک کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دوانا نہ بھولیے گا تاکہ آنے آلی ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے موسیقی